اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کچھ گروپس میں ایسے تھا کہ کچھ ٹاپکس رہ گئے تھے باقیوں میں تو کمپلیٹ کر دیئے تھے لیکن کچھ گروپس میں یہ دو تین ٹاپکس جو تھے وہ ڈسکس کرنے والے تھے اس لئے میں پھر یہی سے سٹارٹ کرتا ہوں آج کا لیکچر سو الکیمی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ تھا کہ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ دنیا میں صرف اور صرف چار قسم کی ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں ارتھ، فائر، وارٹر اور ائر یہ الکیمی کا ٹاپک میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ جو ایلیمنٹس آج ہم پڑھتے ہیں اس کے برعکس پہلے یہ کانسپٹ ہوا کرتا تھا کہ یہ چار قسم کے ایلیمنٹس ہیں اور انہی کے ملنے سے جو ہے وہ مختلف چیزیں بنتی ہیں کمپاؤنڈ ہیں یا دوسری چیزیں جتنے مکسچر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں وہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ انہی کی ڈیفرنٹ ریشو کی بنا پر یہ چیزیں بنتی ہیں اب ایک عام جو انسانی نفسیات ہے کہ رات و رات امیر ہو جانا ہے in order to get rich overnight تو یہ دو کام کی طرف لوگوں کی بڑی توجہ تھی کہ convert ordinary metals into gold ان کو عام مثلا لوہا ہے چاندی ہے کوپر ہے اس کو gold میں change کرنا ہے کس طرح سے کہ ان میں سے جو یہ چونکہ یہی خیال تھا کہ یہ ان کی ratio different ratio ہوتی ہے تو اگر ہم اس ratio کو تھوڑا سا change کر دیں تو وہ gold بن جائے گا اسی طرح ایک element سے دوسرا element بن جائے گا اور اسی طرح سے ایک اور خیال تھا کہ ہم کوئی ایسا آب حیات پانی یا کوئی ایسی medicine بنائیں کوئی ایسا شربت بنائیں جس سے تمام بیماریوں کا علاج ہو سکے اور عبدی زندگی انسان کو حاصل ہو جائے اب یہ دو کاموں کے اوپر لوگوں نے بڑا time خرچ کیا آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے پندرہ سو سال پہلے لوگ اس پر بہت انہوں نے لوگوں نے کام کیا اور چیزیں بنانے کے لیے مختلف project پر کام کیا لیکن وہ سارے project فیل ہو گئے کیوں؟ کیونکہ اس کی base آپ دیکھیں کہ یہ غلط تھی کہ elements ان کو elements سمجھا گیا کہ ان سے مل کر باقی چیزیں منتی ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ many useful chemicals اب ظاہر ہے وہ کچھ تجربات کرتے تھے چیزوں کو mix کرتے تھے اور ان کو گرم کرنا ان کو جلانا اور اسی طرح سے chemical reaction بھی ہوتے ہوں گے تو اس کے دوران میں انہوں نے بہت سارے useful chemicals اور techniques بھی discover کر لی چنانچہ آج جو بہت سارے acids ہیں اسی طرح سے بہت سی techniques ہیں chemicals ہیں بہت سے useful chemicals یہ اسی زمانے کی پیداوار ہیں بنانا کچھ اور چاہتے تھے لیکن بن کچھ اور گیا اور اس کے پھر فائدے بھی آستہ آستہ پتا چل گئے اور techniques میں مثلا filtration ہے اسی طرح apparatus ہیں بہت سارے laboratory میں آج بھی use ہوتے ہیں distillation ہے اسی طرح سے evaporation اور یہ flasks جتنی آج کل labs میں use ہوتی ہیں یہ بھی اسی زمانے کی بنی ہوئی ہیں تو یہ alchemy کے بارے میں اس کے اندر اس ٹاپک میں آپ پڑھ لیں گے for 1000 years alchemy remained field of interest for the scientists they worked with two main objectives to change common metals into gold and second find cure to diseases and give eternal life to people they believed all kinds of matter were same combination of four basic elements substances are different because these elements combine differently یہی بات ہے جو میں نے آپ کو explain کر دی ہے by changing composition of ratio of any one element new substances can be formed the way of making the way of making gold from silver or lead was never found and secret of eternal life was never discovered however many methods and techniques invented by chemistry are still used in chemistry so اس کے بعد ہے next topic ہمارا جو رہ گیا تھا وہ ہے fireworks so fireworks میں بنیادی چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ fireworks جو ہیں یہ اس میں جو یہ پتاخے اور شہن ہوائیاں اور شاہدی بیاء پر اور شبرات پر چلائے جاتے ہیں پتاخے ان کی composition کیا ہے کیمیکلی it is composed of two components basically ایک part ہوتا ہے جس کا کام fire producing یا explosion دھماکہ کرنا یا آگ لگانا تو اس کے اندر سلفر ہوتی ہے مگنیشیم metal powder form اور chlorides اور نائٹریٹ دھماکہ خیز اور آگ لگ جاتی ان flam ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا کام explosion اور fire production دوسرا part کیا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوائی چلتی ہے اور آسمان میں جا کے مختلف colors پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر salts ہوتے ہیں سالٹ کس کے ہوں گے اسی کے سالٹ ہوں گے مثلا sodium nitrate calcium نائٹ 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 ریٹ کیلشیم کلور ریٹ اب ان میٹلز کا کیا فنکشن ہے آپ دیکھئے کہ جب یہ انرجی ملے گی اس کے ایٹمز کو تو ان کے الیکٹرون ان کے اندر ٹرانزیشنز ہوں گی ٹرانزیشنز میں نے آپ کو بتایا تھا جمپنگ آف الیکٹرون فرام ون ایلیمنٹ فرام ون آربیٹ ٹو اینا در اس کے دوران جو ریڈییشنز ریلیز ہوں گی ان کی اپنی فریکوینسی اور انرجی ہوگی تو سوڈیم آپ کو میں نے ایکسپیریمنٹ بھی دیا تھا کرنے کے لیے گھر میں کس کس نے کیا ہے وہ مجھے بتائیے گا اور انہوں نے کیا یہ دارک ریڈ کلر ہوتا بیرئیم بی اے بیرئیم گرین کلر دے گا کپر بلویش گرین کلر دے گا تو یہ اس کی کیمسٹری ہے فائر ورکس کی تو اس کو آپ پڑھ لیں دیکھ لیں اس کے اندر یہی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے پھر بھی اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اگلا ہمارا اس کے بعد ٹاپک ہے تیسٹ یورسیل 3.2 یہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں